آج سپریم گوڑا پاکستان کے اندر فریکٹس اینڈ پروسیر بل عدالتی اصلاحات از خود نوٹس کے حوالے سے جو قانون بنایا ہے پارلیمنٹ نے اس پہ آج ہیرنگ ہوئی اور بڑے انٹرسنگ ریمارک سے چیف جسو پاکستان کے انہوں نے کہا کے الزام یہ ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئین کے بنیادی جزو کی قانون سازی کے ذریعے خلاف ورزی کی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون سازی سے متعلق پارلیمنٹ کی کاروائی کے منٹس پیش کیے جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی کہ ازاد عدلیہ آئین کا بنیادی جزو ہے اور دیکھ رہا یہ ہے کہ کیا عدلیہ کا جزو تبدیل ہو سکتا ہے کیا عدلیہ کی ازادی بنیادی حق ہے کہنے کا مطلب کو یہ تھا کہ یہ قانون جو ہے یہ عدلیہ کی ازادی کا لاؤ چینج کر رہا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست نے عدالتی کاروائی کو گندہ کر دیا ہے سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں من پسند فیصلوں کے لیے پیکنڈ چوز چاہتی ہیں فول کول بنانے کا اختیار چیف جیسٹس کا ہے کسی بھی جیج کے خلاف ریفرنس آنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں چیف جیسٹس جب تک ریفرنس سبات کے لیے مقرر نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کسی جیج کے خلاف ریفرنس اس کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا جیجز کے خلاف شکایات آتی رہتی ہیں مجھ سمیت سپریم کورٹ کے اکثر جیجز کے خلاف شکایت آتی رہتی ہیں چیف جیسٹس ہر ادارہ سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامت کا بابند ہے یہ تو انہوں نے کہا لیکن جو انہوں نے اصل بات کہی جس کے پر پارلیمنٹ میں ایک آگ لگ گئی باروت پھٹ گئے اور وہاں سے پھر گولہ باری ہوئی چیف جیسٹس سپریم کورٹ کے اوپر وہ یہ تھی کہ چیف جیسٹس نے یہ قانونی صلاحات کا بل پاس کرنے کے دوران جتنی تقاریر ہوئی جو پارلیمنٹ کی کاروائی ہوئی اس کے منٹس منگوالی ہیں اس بات کو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے اٹ لارج لگ رہا ہے کہ بڑا افینس لی ہے کورٹ کی طرف سے اور اس کی نمائندگی کی پارلیمنٹ کی آج خوائی عاصف صاحب نے اور انہوں نے جو آج تیر چلائیں عدلیہ کے اوپر اسی آب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت دو اہم ترین اداروں کے درمیان جو لڑائی ہے اس کے اندر جیت اگر کسی کی جیت ہو بھی تو یہ پاکستان کی ہاری تصور کی جائے گی کیونکہ ایک طرف پارلیمنٹ ہے جو پاکستان کا سپریم ترین ادارہ ہے اور میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عدالت سے بھی سپریم ہے وہ دستور سے بھی سپریم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہے جو وہ دستور بناتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر کوٹس تشکیل پاتے ہیں جس کی انٹرپٹیشن کے ذمہ داری کوٹ کے اوپر ہے تو پارلیمنٹ تو کوٹس اوپر ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی گوٹس سے نکلتا ہے دستور اور اس دستور میں پورے ملک کے قوائد و زوابط ہے جو بتاتے ہیں کہ جج کیا ہوں گے کس طرح ہوں گے کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے ملک میں نظام زندگی کہہ چلے گا صدارتی ہوگا پارلیمانی ہوگا قوائد و زوابط کیا ہوں گے تو یہ دستور جو ہے اٹسیلف یہ بھی پارلیمنٹ سے سپیرر نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ ہی دستور کو بناتی ہے کوئی دستور جو ہے اوپر آسمان سے یا زمین سے اوک کے لیے نکل آتا ہمارے سال میں دستور جیسے آپ دستور کہتے ہیں یا آئین پاکستان کہا جاتا ہے تیہتر کا دستور جو ہے وہ اس وقت کی پارلیمنٹ نے بنایا تھا تو وہ پارلیمنٹ دستور سے زیادہ مقدس ہے جو اس دستور کو جنم دیتی ہے اور عدلیہ آبیسلی پارلیمنٹ سے اوپر دنیا میں کئی ہوئی نہیں سکتی اس کا کام انٹرپریٹ کرنا ہے لیکن اس ملک کے اندر ہم نے دیکھا کہ عدالتوں نے ملک کی عدالتوں نے جہاں پالیٹیشنز نے گند کیا جہاں اسٹیبلشمنٹ نے گند کیا وہاں عدالتوں نے زہر گھولا ہے کیونکہ عدالت کا گند کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک سے انصاف کا نظام ہی ختم ہو جائے وہ عدالتیں جن کے ہاتھوں میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں اگر وہ گند کرنے پہ آ جائیں پالیٹیشن کا گند اسٹیبلشمنٹ کا گند وہ سمارا جا سکتا ہے کہ عدالتیں اگر گند کرنے پہ آئے اس ملک کی عدالتوں نے گند کیے انیس سو باون سے لے کے فرس کنسٹیوٹ سیملی کے ٹوٹنے سے لے کے آج تک گند کیا ہے افتخار چودری صاحب کا جو پہلا دور جز میں مشرف صاحب کے کوکو جسٹی بھائی گیا وہ بھی گند تھا تو اگر ججز گند کرنے پہ آ جائیں تو وہ تو پھر اس ملک میں سے تباہی پھر جاتی ہے اب ازاد عدلیہ آئی بھی ہے پاکستان میں اور اس کو اس وقت پارلیمنٹ ہٹ کر رہی ہے اور پارلیمنٹ سمجھتی کہ عدلیہ ان کو ہٹ کر رہی ہے تو یہ سیچوشن پاکستان کے لیے کسی بھی لحاظ اچھی نہیں ہے ایک ایسے ملک کے لیے جس کے متعلق آج بلومبا کی ریپورٹ پیش کر رہا ہو کہ پاکستان انفلیشن آؤٹس سپیس سری لنکا ایس ایشیا فاسٹسٹ یعنی پاکستان اس وقت سب سے اوپر چلا گیا ایسیا میں جہاں مہنگائی ہے بے رزگاری ہے جہاں پہ انفلیشن ہے جہاں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے اور جو سرویز آ رہے ہیں اس کے حساب سے بھی ایک آنوے پرسنٹ پاکستانی جو ہیں وہ سٹریس کا شکار ہے انفلیشن مہنگائی اور جو ایک آنوی سمن نہیں پاری موجودہ پی ڈی ایم گورنمنٹ سے تو اس ساری صورتحال کے اندر عدالت کا اور ججز کا ٹکراؤ آپس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا کسی بھی لحاظ سے ملک کے حق میں نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سننے خواجہ آصف صاحب نے آج کیا جلغار کی عدلیہ کے صرف یہ کہنے کے اوپر کہ جی عدالت کے وہ اسیمبلی کے وہ منٹس دیے جائیں جس کے اندر یہ پریکٹس اینڈ پروسیئر بل جو ہے اس کا فیصلہ ہوئے پاس کیے گا بہت وارم بلکم عثمان ڈار صاحب عابد شیر علی صاحب آمیر علیہ صاحب عابد شیر علی صاحب میں آہ بینگ ایسٹوڈنٹ آف پولٹکٹن ہسٹری بلیف کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کسی بھی ملک کا سپریم ترین ادارہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی کوک سے کنسٹوشن جنم لیتا ہے جس کے بعد یہ عدالتی سسٹم یہ پارلیمانی سسٹم سب لیکن کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اس طرح کا کھلے عام اعلان جنگ کر دے آلہ عدلیہ کے خلاف اور گراؤنڈز کے ہیں جو اتنا زیادہ آپ نراض ہو گئے ہیں عدالتوں سے یہ فور تھری ٹو تھری کے فیصلے کے علاوہ بھی کوئی گراؤنڈ ہے کوئی کیا گریوینس ہے آپ کو موجودہ سپریم کورٹ سے جو پارلیمنٹ بالکل ہی اس حد تک چلی گئے کہ لگ رہا ہے کہ سسٹم ہی کولائیڈ نہ کر جائے اور کولیپس نہ کر جائے دیکھیں کامران شاہد صاحب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بات یہاں پہ ججز کی نہیں ہو رہی کرداروں کی ہو رہی ہے وہ ان کرداروں میں ساکم نصار بھی ایک کردار تھا ان کرداروں میں جا عظمت سعید بھی ایک کردار تھا ان کرداروں میں سعید عاصف خوصے جیسے گنہونے کردار بھی نہیں ہیں جنہوں جنہوں نے پاکستان کا بڑا گرک کیا بات دارے کی نہیں ہے اگر آپ نے اگر دو گھروں کی بات کرتے ہیں اب یہ آڈیو لیگ ساری ہے ساس کے کہنے پر فیصلے کیے جا رہے ہیں ساس کے کہنے پر ڈیٹ فکس کی جا رہی ہے ساس ہی بتاتی ہے کہ یہ کون سا فیصلہ کب دینا ہے تو یہ کامران صاحب یہ یہ جنگ اداروں کی نہیں ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں جی سپریم کورٹ پاکستان کا ایک مقدس سوان ہے ادارہ ہے جس پر پاکستان کی امیدیں ہیں کچھ کرداروں نے اس اس ادارے کو بدنام کیا میں نے آپ کو تین کالی بھیڑیوں کے نام بتائیں ساکر بنصار اور اس کا بیٹا ٹھکنے بیچ رہا ہے پی ٹی آئی اور وہ ابھی ثابت تو نہیں ہوا عابد بھائی کہ وہ ٹھکٹے بیچ رہا ہے ابھی تو انزام ہے مبینہ آڈیو ہے انزام نہیں ہے اس کے باپ نے جو نجم کا باپ ہے اس نے اقرار کیا ہے ساکر بنصار نے کہ یہ میرے بیٹے کی آواز ہے یہ میرے بیٹے ہی کی آواز ہے مجھے بتائیں کہ کامران بھائی ایک سیاستدان تو اپنے اوپر الزامات لے سکتا ہے ہم لوگوں کو یہ ہمارے پھر ہمیں سسلین مافیا کہہ دیں ان کے جو مو میں آئے یہ کہہ دیں ہم بات کریں تو توہین عدالت لگتی ہے اور ہمیں پانچ سال کے لئے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے ہم کوئی ایسی توہین کریں یہ کون سی ایسی توہین ہے کیا آپ آپ ماشاءاللہ بڑے شعور آدمی ہیں کیا مجھے بتائیں کہ کہ جو یو ایس اے کی کانگریس ہے وہ ججز کو نہیں بلاتی جی وہ ان کے مواخذے نہیں کرتی وہ ہاؤس کمیٹی کتنی ان کی امپاور رہتے ہیں وہ ہر کام اب بھائی اب آپ ججزوں کو بلانا چاہ رہے سٹینڈنگ کمیٹی میں ان کی حاضری لگوانا چاہ رہے سر تھوڑا کلیر کریں کیا پالسی بی ڈی ایم کی دیکھیں میں آپ کا انٹرو بڑے غور سے سننا تھا کامران صاحب ماشاءاللہ آپ لوگ کے بھی سٹوڈنٹ ہیں آپ بڑے شاندار آدمی ہیں مجھے بتائیں کہ یہ جو بھی آپ نے کہا کہ جو مجھے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بتائے کیا جب قائدی فائز عیسی صاحب کے اوپر ریفرنس دائد کیا گیا جب ان کو کام کرنے سے روکا گیا جب ان کی وائف کو آپ نے دن دہارے آپ نے وہاں پر ان کی عدالتیں لگائیں تو وہ کسی ماں بہن کی وہ کسی کی ماں یا بیٹی یہ بہن نہیں ہے بات یہاں پر کامران صاحب اداروں کی ہے پارلیمنٹ سپریم ہے جو لاؤ بناتی ہے قانون بناتی ہے قانون سازی کرتی ہے دستور بناتی ہے میں نے تو آج بات ہی ختم کر دی عابد بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دستور بنانے والی پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے یہ میرا نیلسز ہے یہ میرا تیسز ہے اس پہ بلکل اس پہ کوئی دورہ بات نہیں ہے اس میں میں پھر آپ کو بتانوں اداروں کی لڑائی نہیں ہے ایک طرف پارلیمنٹ کھڑی ہے اور دوسری پر چند افراد ہیں چلے میں اس پرگرام میں کوئش کرتا ہوں اس لڑائی سے کس طرح باہر نکلا جائے ایک سکتے ہیں شاید صاحب ایک میں آپ کو اور درخواست کروں گا ان تمام لیگز کا فرانزک کروانے چاہیے آہ ٹھیک ہے وہ تو آپ نہیں کرانے بھائی جو پھر ذمہ دار ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا ان کردانوں کو بے نکاب کرنا بلکل آپ کا پوائنٹ آ گیا آہ عثمان بھائی بعد یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے نا اس میں کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہے آبیسلی آپ نے جب سے حکومت سمالی آپ نے آپوزیشن کو یا سیاستدانوں کے ساتھ کسی مسئلے کو ڈیل کرنے کو اپنی آہ آہ جیسے کہتے ہیں اپنی شان کے مطابق نہیں سمجھا آپ نے آرمی چیف سے بریفنگ دلوائیں کو آپ نے ڈی جی آئی سائی کے اس عدالت کے ذریعے جو ہے عدالت کو مجبور کر دیا اس حد تک بندیال صاحب آپ جو ہے وہ مذاکرات حالانکہ دنیا کی کوئی سپریم کورٹ دنیا کی کوئی عدالت اس طرح کے گند میں نہیں پڑتی کہ جی وہ کہے جی تمام پارٹیاں آپ اس میں بیٹھ کے مذاکرات کر لیں تو پھر ہم فیصلہ کریں گے نکلیں گے اس میں سے تو آپ کی اپنی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا کہ آپ اپنے مخالف کو مخالف کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے آپ ان کے کل ریالٹی ماننے کو تیار نہیں ہے تو میرے بھائی یہ ججز بھی خراب ہوں گے آپ کے ساتھ پہلے باجبہ صاحب خراب ہوئے اب یہ ججز خراب ہوں گے آپ ڈریکٹ بات کرے یار چھوڑیں عدالتوں کو آپ آپ پارلیمان کا حصہ ہے پارلیمنٹری ڈیموکرسی کا حصہ ہے آپ کی ایک طاقت ہے آپ ایک آپ ایک ووٹر کی سٹینٹھ لے کے آئے میں ہیں ڈار بھائی بہت بڑی پارٹی آپ کی دیکھیں دیکھیں ایک تو آپ نے بڑی زبدست بات کی رات و رات سارے یہ جو ڈاکے ڈالے تھے انہوں نے وہ ماف کر دیئے گئے تو ملک میں تو تبھی آئین اور قنون کی دجیاں اڑا دی گئیں آپ نے درجنوں ٹاک شوز کی ہیں یار ان لوگوں کی کرپشن پہ کامران پھر میرا حال ہے ہم سب کو آپ بھی میں بھی ہم سارے پھر قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم کرتے گیا رہے ہیں پاکستان میں تو کوئی قنون نام کی چیز اگزیسٹ نہیں کرتی تھی جس نے عربوں کا ڈاکہ ڈالے این آر او لے رات و رات ماف آپ کو بھی پتہ فرد جرم لگنے والی تھی شباز شریف پہ جب یہ اگلے دن عوث لے رہے تھے پرائیم منسٹر کا کیا اپن ان شٹ کیسز نہیں تھے کیا کیش بوائز حقیقہ نہیں تھی منظور پاپڑ والا مشتاق چینی والا فلدے والا کلفی والا مردے والا یہ کون لوگ تھے عربور پہ پکڑے تو گئے تھے نا آہرکار کسی نہ کسی کے تو تھے میرے بھائی تو اگر ہمیں پتہ ہوتا واقعی یہ اس طرح این آر او دیا جاتا ہے اور پھر یہ سارا کچھ چوڑ ڈاکو لٹیرے لاکہ مسلط کر دیے جاتے تو ٹھیک ہے اب دیکھیں پچھلے ایک سال سے رجیم چینج کے بعد سے پی ٹی آئی امران ہان ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہی تھی الیکشن کی طرف جاتے ہیں الیکشن کی طرف جاتے ہیں ان لوگوں نے الیکشن کی طرف نہیں گئے ہیں انہوں نے فیصلہ کی ہم اقتدار میں رہیں گے اب جو آپ نے اپنے اینٹرو میں کہا ہے کہ ایشیا میں اس وقت سر چڑھ کے بول رہی ہے مہنگائی پاکستان میں تریخ کی بلند تری سطح پہ پہنچ گئی ہے یہ فٹی ایٹ سال میں سب جالہ مہنگائی رہی ہے ریکارڈ بن گیا جی ایک سال میں چیزیں بہتر کر دیتے تو شاید یہ الیکشن کی طرف جاتے میں آپ کے پروگرام میں سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ کے سٹنگ چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کون سی سولت کاری کر رہے ہیں عمران حان کی یا پی ٹی اے کی یار نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے اس کے اوپر آئین پہ عمل درامت کرانے کے لیے جزیز بیٹھے ہیں کون سے یہاں عمران حان کو ریلیف مل گیا ہے ایک سو پچاس مقدمات ہوئے ہیں روزانہ بیلوں کے لیے میرا لیڈر ایک عدالت سے دوسری عدالت جا رہا ہے کبھی لاہور جا رہا ہے کبھی اسلام آباد جا رہا ہے مجھے بتائیں نا جو غیر قانونی مقدمات کیے گئے ہیں جن میں عمران حان انوال بھی نہیں ہے آج لاہور آئیکوڑ کے پانچ جائے سہبان نے کہا ہے عمران حان کو جائیں جیسے بھی مقدمات ہیں جھوٹے ہیں جیسے بھی ہیں جا کے پیش ہوں جا کے ان کا سامنا کریں تو ہمیں کون سی سولتکاری مل رہی ہے یا ہمیں کون سر لیو دیا جا رہا ہے جیلی مقدمات کے اوپر میرے بھائی جو یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ شاید عدالت عمران حان کو لانے کی کوشش کہہ رہی ہیں اور دوسرا میں خاص طور پر خواجہ آصیف کے کنڈک پر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کو بتاؤنا چاہیے کامران یہ وہی خواجہ آصیف ہے جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا دبائی میں پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے ہوئے لاکھوں روپے پچاس لاکھ روپےہ مہینہ ترہا لیتے تھے اور اسیمبلی کے فلور پہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک لاکھ اٹسٹھ ہزار روپے ملتا ہے پاکستانیوں پاکستانیوں ہمارا قابل اطرام چیف جیسس وہ ہیں جنہوں نے ان کی تا یا نہلی ہتم کی ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہل کیا کامہ رکھ کے چھپا کر نوکری کرنے پہ اور آج مصوف کہہ رہے ہیں جائے سائے بانگو کہ اپنے گریبانوں میں جانکے ان کا حساب ہو جاتا نا تو یہ سارے جیلوں میں ہوتے جب بھی ان کا حساب ہونے لگتا ہے یہ این آر او لے لیتے ہیں جنرل مشرف نے جب ان کو ہاٹ ڈالا تھا نا جنرل مشرف سے انہوں نے این آر او لیا ابھی گیارہ سو ارب روپے کا جب ہاٹ ڈالا پوراں دستگیر کا کلپ ریکارڈ کا حصہ ہم تو جیلوں میں جانے والے تھے ہمیں تو این آر او بچایا ہمیں تو جنرل باج بچایا یہ ریکارڈ پر ان کے مزورہ کی سٹیٹمنٹس ہیں یار یہ کیا بات کرتے ہیں آپ کا پوائنٹ آگیا جیسا ہے ماں کو اللہ کاننے کی کوشش کرتے ہیں میں چاہوں گا آپ کے صاحب رسپوائنٹ کریں لیکن صاحب میں آمر علیاء صران صاحب کو بھی کامران صاحب ایک سیکنڈ میں ڈال صاحب نے جو توحین اور میز الفاظ استعمال کی خواجہ عصر صاحب کے ساتھ کہ کے خلاق یہ تو وہی کردار ہے نا یہ عثمان ڈار جو خواجہ عاصف صاحب مجید میں نماز پڑھتے تھے تو یہ جوٹے اٹھا کے کھڑا ہوتا تھا باہر کے خواجہ صاحب باہر آئیں گے تو میں جوٹے اٹھا کے ان کے پاؤں میں پناہوں گا یہ وہی عثمان ڈار ہے جب خواجہ عاصف صاحب کوئی تھوک پھینکتے تھے تو یہ اپنے ہاتھ آگے اب بات سنو اب بات سنو تم بتتمیز آدمی ہو بات سنو تم نے بڑی مجید ان کے بارے میں انفاذ کی میں اگر تم میرے سامنے مارے حاصل کے ساتھ اس طرح بھی دفتوں کرتے ہیں سوریہ میں بیٹھ میں تمہارا مو چھوڑ دے چلے سر چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے عثمان بھائی عابد بھائی چھوڑ دے یار میں آگے جا ہوں گا میں تیرے کہتے ہیں ایسا نکانہ بھی تو یاد کرنا ساری عمر تمہاری اقات گیا تھی تمہیں تو خواجہ حاصل نے تمہاری پچان کیا بھائی کیوں اقاتوں تک بہت لے میرے بھائی خواجہ حاصل کا چمچہ تھا اس کو شرم نہیں آتی ہے خواجہ حاصل کے ساتھ بھواث کرتا ہے یہ کتا والی عثمان ڈار صاحب جار بھائی آپ نے بھی میں کہہ رہا ہوں آبی شہر علی صاحب نے بھی غلط الفاظ استعمال کی آپ کے متعلق لیکن آپ نے بھی خواجہ حاصل صاحب کے متعلق جو بے شرمی رنگے ہاتھوں چھوڑے یار ان ایڈجیکٹیس کو یوز کرنے کے وہ بندہ موجود ہی نہیں ادھر تو ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے ڈار صاحب ڈار صاحب سے بات کرائیں میری باتیں آمیے کار رہے ہو ڈار صاحب تھنڈے ہو جائے آبید بھائی آپ بھی تھنڈے ہو جائے میں آگے آمیر آمیر علیہ السلام صاحب آپ ریلیف دیں سر ہمیں مجھے سر یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے کہ جی کوٹ جو ہے وہ ذاتیات میں بات نہیں ہونی چاہیے یار اور میں کہتا ہوں الفاظ کا مناسب چلا ہونا چاہیے یہ میں آبید بھائی کوئی مشورہ ہے میرا مفت میں اور اپنا بھائی جو ہے ڈار اس کو یہ مشورہ ہے جیسے کہ میں دوبارہ کہنا ہوں یہ خویہ آصف صاحب موجود بھی نہیں ہے آپ نے جو لفظ یوز کی ہیں یار رنگے ہاتھوں پکڑ جانا بے شرم یہ وہ یار اس کے اجتناب بھی ہو سکتے ہیں آپ اپنا آرگومنٹ یہ ایڈجیکٹیو یوز کیے بغیر بھی دے سکتے ہیں کہ خویہ آصف کے ساتھ یہ ہو گیا اس نے یہ کر دیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایڈجیکٹیو نہ یوز کریں تو میں دونوں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا آگے چلوں گا جی میں آمیر علیہ السلام صاحب سر مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ ایک تو آج کی عدالتی صورتحال جو ہے جس میں اب پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے پرائم ہم کھڑے ہو جائیں گے وہ تو ایسے کہہ رہے تھا کہ ہندوستان سپریم کورٹ کو ہندوستان سمجھ رہے گے جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے ادھر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جاتی نظر آ رہی ہے اور یہ جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو کوئی عدالتی صورت کاری نہیں ہو رہی دونوں سوال آپ سے آمیر علیہ السلام صاحب اچھا کامران بھائی بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کر رہی ہے جو شیڈول فیفٹی فائیو فور ہے آئین کا جس میں ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کم نہیں کیا جا سکتے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے وہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو اختیارات بڑھائیں ہیں وہاں چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کیا گیا ہے لیکن دو ججز کو ساتھ ڈالا گیا ہے تو یہ بحرل سٹے دیا ہے یہ کورٹ کا حکم ہے سٹے تو ہو گیا ہے کوئی اس کی وہ نہیں ہو رہی انہوں نے جو پارلیمنٹ کا کام تھا وہ کر لیا ہاں آج جو تیزی آئی ہے وہ ہے پارلیمنٹ اپنا استحقاق آپ کے پروگرام میں میں نے شاید دو ہفتے پہلے کہا تھا آرٹیکل سکسٹی سکس کو ذہن میں رکھئے گا جی جی کہ پارلیمنٹ اپنی عدالت بنا سکتی ہے چونکہ پارلیمنٹ نے کبھی استحقاق کی طرف یہ سوائے اپنی مرات اور ان چیزوں کے کچھ نہیں کرتے رہے ایک زمانے میں شریعت کوٹ نے استحقاق کو ختم کر دیا تھا جو تریسٹھ کا ایکٹ تھا حالانکہ تریسٹھ کے ایکٹ کو آرٹیکل سکسٹی سکس میں پروٹیکٹ کر دیا گیا تھا یہ اتداد حسن بھی گئے تھے اس میں خاجہ دھہیر صاحب کو بھی بلایا گیا تھا اور نفیسہ شاہ اس سب کمیٹی کی سربراہ تھی وہ ریپورٹ موجود ہے میرا خیال ہے اب وہ سامنے آئے گی جس میں کہا گیا تھا کہ جی بالکل آپ بنا سکتے ہیں یہ تو چیئرمن سینرڈ سپیکر اور کسی ریٹائر چیف جسٹس کو بٹھا کے عدالت لگا دیں گے اور وہ عدالت کسی کو بھی بلا کے پارلیمنٹ کے اندر کوئی بنیادی حقوق کسی کو نہیں آنگے وہ سزائیں بھی دے سکتی اور عمل بھی کرا سکتی ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا اگر یہ لڑائی بڑھے گی تو دنیا دیکھے گی کہ یہ کام اب اسی طرف جا رہا ہے یہ جو ٹانک ہے نا اور وٹیمن کے انجیکشن ہے پہلے کہیں اور لگا کرتے تھے ایک زیمنت سوال آپ کی بات ایک زیمنت سوال عدالت تو بہت زیادہ پاہفول ہے نا تو چیف جسٹس تو توہین عدالت میں پوری پارلیمنٹ کو بھی فارق کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے شاید پریکٹیکلی ایسا نہ ہو لیکن وہ وزیعظم کو بھی کر سکتے ہیں وہ خوائے آسف صاحب کو بھی کر سکتے ہیں وہ سپیکر کو بھی کر سکتے ہیں میرا خیال سے تو دیکھیں اگر ایک منٹ سوال عامر علیہ السلام دیکھیں نا آپ کرنا چاہتے ہیں پوری پارلیمنٹ کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ استحقاق میں تو پھر آپ کیجئے پھر آپ رکے نہیں نا پھر یہ کہیں نہ کہیں تو منطقی انجام ہوگا اس لڑائی کا جس کے اندر اختیار کو ریگولیٹ دیکھیں نا جب سپریم کورٹ کا ایک آرٹیکل ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ ہوگی اس کو آئین کے تحت قانون کے تحت رولز کے تحت چلیں گے جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے وہ زیعظم لکے بنائے ہوئے انیس سو سی کے ہیں اس کے اوپر اگر آپ پارلیمنٹ ایک ایک ایکٹ بنا رہی ہے تو کوئی بھری بات نہیں ہے جہاں تک آپ نے دوسری بات کی تھی سہولت ہوں انہیں کہیں کہ فوری طور پہ سپریم کورٹ سے نیاب جو نیا قانون ہے اس کو کل ادم قرار دے دیں یہ نوے نوے دن کے لیے سارے جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے بھگتا ہے پی ڈی ایم نے یہ سارے ریمانڈ میں جائیں گی یہاں ریمانڈ ایک ایک دن کا ہو رہا ہے یہاں پہ دوسرے دن جوڈیشل سے زمانت ہو جاتی ہے یہاں وہاں دو دو تین تین سال زمانتیں نہیں ہوتی تھی نیاب کے اریجنل لا میں اب تو اگر نیاب میں کوئی پکڑا بھی گیا تو چودہ دن کا ریمانڈ ہے صرف اور پھر زمانت ہو جانی ہے یہ شکر پڑیں کہ چیف جسٹس نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا یہ گیارہ سو عرب روپے کا میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے پونے چار سال میں کیوں نہیں کی یہ فیصلے یہ ان کے اوپر الزام آئے گا جب عمران خان صاحب کا ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کہتا تھا کہ جناب وہ شہداد اکبر کہہ کے کہنے پہ سرطفہ چیئرمن نیاب سارے فیصلے کر رہا تھا دن رات پکڑ کے اٹھایا جا رہا تھا لوگوں کو پوچھتا کوئی نہیں تھا تو سہولتکاری تو موجود ہے اویلیبلیٹی ہے کہ جتنی زمانتیں سہولت ان کو مل رہی ہیں ایک بندہ بھی اریسٹ نہیں ہوتا کوئی ایک آدھر دو دو تین دن ہوا نہیں ہونے چاہیے انسانیہ کوک کی خلاف وردی کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے کسی دور میں بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر آپ موازنہ کریں گے تو بڑا فرق ہے اور وہ سامنے ہیں سر پوائنٹ آ گیا عابد بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان کے اوپر اب سیاسی وکٹمائیزیشن نہیں ہو رہی ہے ان کی پارٹی کے اوپر چودری پرویز لائی کے گھر کا دروادہ جیسے بکتر بند گاڑی سے توڑا گیا ان پر جس طرح ٹیک کیا گیا حالانکہ ان کا کلیم تھا کہ وہ زمانت لے چکے ہیں یہ وہی تشہدود کی سیاست دیں جو آپ نے بھی بھکتی ہے اس سے پہلے ایک اور ادوار کے اندر وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھکتی ہے اسی طرح عمران خان کے گھر پہ جس طرح زمان پارک میں ٹیک کیا گیا اور جو عمران خان نے آج بیان دیا ہے لہورائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے دو دفعہ مروانی کوشش ہو چکی تیسی دفعہ پھر مجھے ماننا چاہ رہے ہیں تو یہ کیسز سے میں گھبراتا نہیں ہو لیکن یہ جو ایکسپوجر ہو رہا ہے بار بار مجھے اوپن آنا پڑ رہا ہے تو میری جان کو خطرے کی موجودگی کے اندر دارت تو وہ سہلتکاری کہاں پہ ہے عدالت سے وہ صرف اتنا ریلیف مانگ رہے ہیں کہ جناب میری اتنی پیشیاں نہ بنائیں کیسزوں کو کٹھا کر دیں تاکہ میری جان کو خطرہ بھی ہے میرے میں تیسرا دو ایک اٹیک تو ہو چکا ہے دوسرا اٹیک پتہ نہیں وہ کون سا کہہ رہے تھے تو آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ایک پولٹیکل ریالٹی ہے عمران خان جس طرح آپ ایک پولٹیکل ریالٹی ہیں عابد بھائی آپ کی باٹی کامران صاحب کامران صاحب ہم کسی کی پولٹیکل ریالٹی کو یہاں پہ چیلنج نہیں کر رہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ظلم نہیں کیا گیا ان کی بیٹی کو اگر اڑیالہ جیل میں ان کے سامنے ہتھکڑی لگائی جاتی ہے کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری پر مزاق اڑایا جاتا ہے آپ تو یہ خود بالٹییں پہن کر جاتے ہیں نا ماشاءاللہ عدالتوں میں تو اس وقت تو یہ نواز شریف سے یہ کہتے ہیں جی بلر پروف گاڑییں بھی لے لیں وزارت وزیر آدم بننے کے بعد ان کی سیکیورٹی بھی انہوں نے واپس لے دی اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ دیکھیں یہ مقافعت عمل ہے ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے میرے بھائی جو تین سو عرب عمران نیازی نے جو قرضے دیئے بلا سود کاروباری افراد کو کامران شاید یہاں پہ غریب لوگوں کے پاس کھانے کیلئے روٹی نہیں ہے شہنشاہ عالم پاکستان نے عمران نیازی نے تین سو عرب روپے کے قرضے دے دیئے بلا سود یہ ابھی جو مجھے ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جی ایک سو پچاس مقدمے ہوئے ذرا کامران صاحب انہیں کے جھوٹ نہ بولیں شیطان تو کھل گیا روزوں کے بعد واقعی کھل گیا وہ ایک سو پچاس مقدمات کی ڈیٹیل پبلک کر دیں یہ پانچ مقدمے بھی نہیں ہوں گے عمران خان کے خلاف جو یہ کرنے لیکن ایک میرا قانونی سوال میں آپ سے بھی کامران صاحب کرنا چاہتے ہیں جرام کیا اس وقت کے جو فیرون چیف جسٹرس تھا ساکب نصار جو وزیراعظم نواز شریف تھے اس کے بعد شائق حکان بنے اس نے ججمنٹ دی کہ وزیراعظم اکیلہ فیصلہ نہیں کر سکتا وزیراعظم کون ہوتا ہے اکیلہ فیصلہ کرنے کے لیے اسے کیابنٹ کی منظوری کی ضرورت ہے جی وہی چیز جو ابھی میرے بھائی عامر صاحب نے کی کہ اس کو ریگولیٹ کرنے ججز کے کردار کو ان کی پاور کو اگر آپ وزیراعظم کا اکتیار بیٹھے گھر ہمیں کہنے کی وزیراعظم کے پاس اکتیار نہیں اس کی کیابنٹ کے پاس اکتیار ہے سپریم کورٹ کا مطلب ہے تمام سپریم کورٹ کے آنریبر موزز ججز سہبان یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ صرف ایک چیف جسٹس کے اردگرد گھومتی ہے یہ کہیں بھی نہیں قانونی طور پر لکھا لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے قدرگر لگائی کہ پارلیمان وزیراعظم جو اکیلے فیصلے نہیں کر سکتا ہے اسی طرح محترم جناب شاہد شاہد صاحب ایک ہم نے کہا جی ایک نہیں جو تین سینئر موز ججز ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا پوائنٹ آگا ہے بریک کی بعد میں چاہوکا ڈارس صاحب رسپونڈ کریں لیکن میں جاتے ہاتے ہیں ایک بار بتا دوں عابد بھائی اب آپ بھکتے ہیں یہ جو ہے نا یہ عطا بندیال صاحبہ قصور نہیں ہے یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ اس آل آباؤٹ سپریم کورٹ نوٹ آل نوٹ آباؤٹ بون چیف جسٹس یہ میرے بھائی وہ جس کے لیے آپ نے ازاد عدلیہ کی تحریک چلائی تھی وہ ہمارے شاندار چیف جسٹس استغار چودری صاحب یہ ان کے زمانے میں سارے رولز اور ریگولیشن پریسٹر مرنے اس وقت تو پوری پی ایم ایل اینج جو ان کے گنگاری تھی ان کے لیے ناغ مارچ کیا تھا آپ کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی یہ یہاں سے کوئی دودھ اور شہد کی انصاف کی ان لہریں نہیں بھیری لیکن آپ نے سنا نہیں اس وقت پولیٹیکلیا کو سوٹ تو یہ عطا بندیال صاحبہ قصور نہیں ہے میرے بھائی یہ افتخار چودری صاحب نے کیا ہے یہ بھی کر لو وہ بھی اختیار لے لو وہ بھی پاور لے لو بریک کے بعد آتے ہیں جی پاکستان کے اندر سیاسی عدالتی بہران اپنی پیک پہ اور کریڈیبلٹیز جو ہے عدالوں کی اٹس ٹیک ہے عثمان ڈار صاحب اس وقت جو آپ کے مذاکرات ہیں میں کل عمران خان صاحب کی سپیس سن رہا تھا لیبرٹی میں جو ریلی نکالی ہوئی تھی وہ یہ کہہ رہا تھے اگر چودہ مئی سے پہلے اسیملیاں نہ ٹوٹیں تو ہم یا تو بات نہیں کوئی مانیں گے یا مذاکرات پر نہیں آئیں گے یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا چودہ مئی سے پہلے تو قوم اسیملی ٹوٹتی سر نظر نہیں آ رہی چودہ مئی تک پنجاب کے الیکشن بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو آپ نے تو بڑا ایک فائنل پوزیشن لے لی ہوئی ہے تو مذاکرات کس چیز کے ہو رہے ہیں پھر یا یہ صرف پریشر ٹیکٹک ہے مذاکرات میں آپ فلیکسبلٹی دکھا سکتے ہیں کہ جی بجٹ پیش کرنے کے بعد اس طرح حکومت کہہ رہی ہے ہم اسیملی شاید توڑنے آپ اس حد تک دکھا سکتے ہیں لیوریج جو ہے دیکھیں کامران آج مذاکرات کا آخری دعور ہے اور میرا جاتا خیال ہے کہ آج کے بعد مذاکرات نہیں ہوں گے جو بھی ہونے ہیں آج آپ کے پروگرام کے شاید آدھے گھنٹے کے بعد مذاکرات شروع ہو جائیں گے یا ہو سکتے شروع ہو چکے ہوں تو یہ آج آخری ان کے ساتھ راؤنڈ ہے دور ہے جو بھی مذاکرات کے حوالے سے بعد ہے کیونکہ سپریم کورٹا پاکستان کی ڈریکشن تھی کہ آپ لوگ بیٹھ کے کوئی ایک ڈیٹ تیہ کر لیں لیکن سر چودہ مہی کو تو الیکشن پریکٹیکلی ہوئی نہیں سکتا نا سر تو وہ ڈریکشن تو رہ گئی کئی رستے میں اگر چودہ مہی کو الیکشن نہیں ہوتا جس طریقہ کو بھی الیکشن ہونا ہے کٹھا الیکشن ہونا ہے اس کے لیے بھی اگر ہمیں آئینی امینڈمنٹ تو کرنی ہے جو بھی یہ کرنا ہے جو بھی ہم نے مل بیٹھ کی فیصلہ کرنا ہے اگر نہیں نتیجے پر پوائنٹ ہے پر سپریم کورٹ جانے ان کا فیصلہ جانے لیکن دیکھے بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کرانا ہے حکومت نے تھوڑا الیکشن کرانا ہے اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ شاید کانباسی جو انہی کے سابق وزیراعظم ہے کامران وہ کہتے ہیں آٹے میں صرف ایک آٹے کے پروگرام میں بیس ارب روپے کی کرپشن ہو گئی ہے اسی حکومت میں اسی سال لیکن بیس ارب پاکستانیوں الیکشن کرانے کے لیے دینے کے لیے اس پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے اس حکومت کے پاس نہیں ہے میں آپ سے یہ پوچھا ہوں یہ چودہ مئی سے پہلے سامنے نہیں توڑتے تو آپ کے نزدیک تو مذاکرات ویسی کولیپس کر گئے پھر ایسا ہی ہے یہی پوزیشن آپ کی مذاکرات میں بھی مجاریٹی مجاریٹی میں رائے یہی ہے میری بھی بطور سے اسی ورکر یہی رائے ہیں اور دوسری طرح دیکھیں یہ کیا مذاکرات مذاکرات کھید رہے ہیں آپ نے درست فرمایا ایک طرح مذاکرات کا دور چال رہا ہے دوسری طرح بکتر مند گاڑی ہیں دروازے توڑ کے گھروں کے اندر گزر رہی ہیں پرویزلائی صاحب ہمارے پارٹی کے صدر بھی ہیں علی امین گھنڈاپور کو دیکھ لیں عامر صاحب بریک سے پہلے فرما رہے تھے مجھے بتائیں شاہ مہود کریشی جیل نہیں گئے اسد عمر نہیں گئے فواج حدی نہیں گیا علی امین نہیں گیا دیگر قائدین نہیں گئے سبھی کے اوپر مقدمات ہیں کوئی ایک لیڈر ان کا بتا دو مجھے کامران جس نے پاکستان کی سیر کی مقدمات میں میرے بھائی پشاور سے پکڑتے ہیں بلوچستان بلوچستان لاؤر لاؤر سے کراچی کراچی سے سکھر نواب شاہ پتہ نہیں نہیں پورا پاکستان گوارے ہیں آپ کے سامنے ہیں آسان نیازی آپ کے سامنے ہیں آزم سواتی آپ کے سامنے ہیں مقصد دیکھیں کوئی انتہا ہونی چاہیے اگر اتنی بھی لا قانونیت کے آیا کہ کہتے ہیں جی مقدمات نہیں آج تفصیلات آپ کے چینل نے دیں ہیں یہ آبا شہر علی کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں تفصیلات دے دیں ایک سو پچاس مقدمات آج لاہور آئی کورٹ میں ساری تفصیلات آگئی ہیں کدھر کدھر کس کس شہر کتنے کتنے مقدمات ہیں ایسے ایسے مقدمات ہیں عمران حال پہ توہین مذہب دیشت گردی اس کے ساتھ دفعہ ایک سو چوٹالیس لے لے قتل کا مقدمہ لے لیں اقدام قتل لے لیں بغاوت لے لیں تو آج کا دین ڈیسائیسیف ہے بلکل ٹھیک آمیر بھائی یہ بتائیں اسلام آباد میں موجود ہے آپ یہ جو عمران صاحب نے کہا ہے کہ چودہ مہی سے پہلے اگر اسیملی نہ توڑی انہوں نے یہ ویسی ایک نعرہ ہے پریشر ٹیکٹک ہے یا باقی عمران خان بلیو کرتے ہیں کہ پھر وہ پروٹیس مومنٹ چلائیں گے یا پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے اور کوٹ اب کیا کر سکتی کیونکہ کوٹ تو اس کے در وہ پتہ نہیں چلا کوٹ کا کیا ڈیسین آنا ہے اس پہ وہ مناسب فیصلہ بھی ابھی تک نہیں آیا نہ ایک دن الیکشن کرانے پہ نہ چودہ مہی کی امپلیمنٹیشن کرانے پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوٹ کیا کر رہی ہے کوٹ ویٹ کر رہی ہے کہ جو مذاقرات آج ہو رہے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اس نو بجے کے بعد پریڈکٹ کر دیا اسمان ڈار صاحب نے اور عمران خان صاحب نے جو حتمی پوزیشن لی ہے تو اگر یہ تھوڑ ایسے جذبات سے بار ہوتے اور بیس اکیس مئی کو یہ اناؤنس نہ کرتے پچیس مئی کا لانگ مارچ تو انہیں سمجھا کہ توڑنے لگے ہیں تو ہم کریڈٹ لے لیں پھر یہ چھبیس نومبر کو لانگ مارچ لے کے آئے تھے ہم تو اس حقیقت پہ بات کریں گے جو ایک سال میں ہوئی ہے جہاں مہنگائی کو ڈسکس کرتے ہیں وہاں پہ یہ سیاسی جو گیم ہوئی ہے کہ اس کے اندر آپ نہیں لے سکے آپ نے اسمبلی توڑنے کا اس دن اعلان کیا چھبیس نومبر کو پانچ چھ ستمبر کو آپ کی آخری جنرل باجوا سے ملاقات ہوئی تھی آپ نے کہا میں نے تو اس کے کہنے پہ توڑی تھی پہلے اس وقت جب اعلان کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ سارے پی ایم ایل این کے لیڈر کہتے ہیں لیٰذا ہم نے توڑ دی تو یہ کہیں پہ کوئی کنسسٹنسی ہونی چاہیے ظاہر ہے سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہوا ہے پارلیمنٹ نے اسے ڈیفائنس کیا ہے اور کہہ دیا کہ پیسے نہیں دیتے اب کیا ہوگا آج مذاکرات وظاہرہ سپریم کورٹ چکے کہہ چکی کہ مذاکرات کریں اور مذاکرات ہو رہے ہیں اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر سپریم کورٹ کا مناسب آرڈر ضرور آئے گا اب اصل بات یہ ہوگی کہ جب وہ بتائیں گے کہ ہم نے تو فائنانس سے بھی رپورٹ لے لی الیکشن کمیشن سے بھی لے لی الیکشن کمیشن کو تو خیر پی ٹی آئی سمجھتی کچھ نہیں فواد چودری صاحب نے مطلب یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اگر آپ تھرڈ سے لے سکتے ہیں الیکشن تو آپ کو مل چکے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابھی بھی پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے نوے دن کا الیکشن مذاکرات کولیپس کر گئے تو آپ بھی حال پر سپریم کورٹ چودہ مئی کو تو کچھ نہیں کر سکے گی وہ تو ڈیڈ نکل گئی نکل رہی ہے پنجاب کے الیکشن یہ میں آ رہا ہوں مانا ہے نا چانے کے باوجود چار تین والا ہم کہتے ہیں لیکن تین والے کو ہم نے مانا ہے اپروف کیا ہے پارلیمنٹ نہیں کر رہی آپ پارلیمنٹ کو سزا دے لیں پارلیمنٹ کو ٹیکنیکلی سیاسی طور پر لاکھے پی ایم ایل این اور ان کے تعدیوں نے کھڑا کر دیا سامنے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی بریک آ رہی ہے چودہ والی ڈیٹ تو گزر گئی اب آپ سمجھیں کیونکہ کل اور تاریخانی ہے کل اگر وہ بلا بھی لیں چاہے وہ رات کو بلا لیں تو چودہ مائی کو تو الیکشن کا وہ پروسس نہیں ہو سکتا یہ تو نیا شیڈول آئے گا اگلی ڈیٹ آئے گی اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ پیسوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ جی ایچ کیو کی طرف سے فوجی سپائی نہ دینے کا ابھی بھی زیر بیعث نہیں آیا معاملہ انہوں نے پریس کامپس میں بھی بتا دیا لکھے بھی بتا دیا زبانی بریفنگ بھی دے دی اگر آپ کے پاس فوج نہیں ہوگی الیکشن میں تو جہاں میرے بھائی ڈار صاحب کا ہوگا جہاں عابد شیر علی صاحب کا زور ہوگا وہاں بیلٹ باکس ان کے قبضے میں ہوگا بلکل ٹھیک ہے وہاں پہ پہ ٹھپے مرضی سے لگائیں گے فوج ایک ڈیٹرنس کے طور پہ آتی ہے جو لائن آرڈر کو مینٹین کرتی ہے اگر آپ اس کے بغیر جائیں گے فوج کو درخواہ صرف یہی ہے کہ آپ کی طرف اندر نہ کھڑی ہو ستر کو دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہے سر عابد بھائی بات یہ بلکل وہ اندر والے نہیں تو آر ٹی ایس کیا جس کی وجہ سے فوج آج بھاگی ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گسیٹ ہو وہ بار بار کہہ رہے ہیں لیکن سیاستدان راستہ نہیں بنا رہے عابد بھائی جنرونیت مقدمے کے پلاننگ ہو رہی ہے قتل کا خطش ہے اب ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ تو بڑا پریولیج پوزیشن میں ہے اس کو تو بڑی عدالتی سہولتکاری مل رہی ہے ایک تو اس کا بھی یہ رسپانس دے دیجئے بھائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اہم ترینیشن کے ساتھ کامران بھائی کامران بھائی جب یہ دار صاحب بات کر رہے ہیں تو میری تو انسی نکر رہی تھی یہ تو روتے اور روتے آتے ہیں خود ہی بکتر بند گاڑیوں وہ کہتے ہیں جی ہماری گرفتاری جو بھی شاہ محمود صاحب کی بات کی اور بھی انہوں نے بات کی دو دن کے بعد تو روتے ہیں جی مجھے مجھے فلان بیماری لگی مجھے ہارڈ کا ایشو بن گیا مجھے فلان ایشو بن گیا ابھی آپ ہمیں دیکھ لیں ہمارے لوگوں کو منشیات کے کیسز میں رکھا گیا چھے چھے مہینے ایک ایک سال شاہد خاکان عباسی کو لے لیں احسن اقبال کو لے جائیں خواجہ عاصف کو لے لیں احسن اقبال کو لے جائیں خواجہ سعاد رفیق کو لے لیں مریم نواز شریف صاحبہ کو لے لیں کس کس کو لے لیں ہماری ہی ڈسکوالیفکیشن ہوتی ہے جس میں تلال چودری آ جاتا ہے دان الازیز آ جاتا ہے پھر وہ نیال عاشمی بھائی آ جاتے ہیں اس کے اندر یہ سارے ہی چیزیں مسلح اور ہمیں پھر دو دو سال بیل بھی نہیں ملتی تھی ہمارے تو مقدمات بھی نہیں سنے جاتے تو ہم تو مسکراتے ہیں جوے لطیف صاحب کو پھینٹی لگائی گئی پھر اس کے بعد کھوکر پیلس کو توڑا گیا اور بھی بہت سے گھروں کو مسمار کیا گیا زمان پار کو ریکولرائز کیا گیا سپریم کورٹ کے ذریعے اسی جگہوں پہ غریبوں کے دھابے توڑے گئے گھر مسمار کیے گئے یہ بات نا ہمیں سکھائیں کہ یہ کیسے کہ مجھے تو پھر خانسوں گئے نا کہ جہاں روتے آتے ہیں آپ فواد کو میرے بھائی لگے یہ مذاکرات اگر فیل ہو گئے عمران خان سٹریٹ پاور لے کے آئے گا اسلامباد میں بتا رہا ہوں آپ کو پھر حضرت کا مقام نہیں ہونا کونسی ایک تو یہ سٹریٹ لائٹ کے جتنے بھی مضبوط نہیں ہے سٹریٹ پاور تو بڑی دور کی بات ہے کامران بھائی ابھی کل انہوں نے فلاپ شو کیے ہیں مجھے بتائیں کتنے لوگ آگئے عمران خان چلے اتنی وہ دولن بند چھبر کے آئی وہ بکتر بند گاڑی میں آئی وہ بلڈ پو گاڑی میں بیٹھ کے اس نے خطاب کیا لوگوں کہتا ہے گرمی میں آمی ریلی امار کھائیں وہ آیا تھا پہلی مرتبہ پاپلیریٹی کی پیک پہ کامران بھائی وہ پاپلیریٹی کی پیک میں بکاول ان اشخاص کے ہمارے سامنے نہیں اللہ کے فضل و کرن پاپلیریٹی کی پیک میں میں نے اس کے خلاف ستتر ہزار ووڈ لیا اور تحفظات کے شدید تحفظات کے باوجود مہنگائی کے باوجود ان کی پوری پی ٹی آئی پنجاب گورنمنٹ کے باوجود میں نے سیونٹی سیون ووڈ اللہ کے فضل و کرن سے عمران خان کی پاپلیریٹی کے اگنس لیا بات یہ ہے کامران صاحب ایسی پاپلیریٹی نہیں ہے کہ سنامی آ جائے گا لاکھوں لوگ آ جائیں گے سینکڑوں لوگ نکلتے ہیں نکلیں ہمیں اس سے کیا لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی بھی پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہم چاہتے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن پروپر طریقے سے ہو سینسز پروپر طریقے سے ڈیجیٹلائز جو ہو رہی ہے وہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے میں بلکل ٹھیک ہے مردم شماری کے بغیر الیکشن ہو جائے باقی یہ کام پنجاب میں نہیں ہونے دیں گے پوائنٹ آگیا سر دار سا بات یہ ہے کہ میرا خیال سے سٹریٹ پاور والی اور سٹریٹ والی لانگ مارچ والی گیم تو اب نکل گئی ہے اب تو جو ملک کے حالات ہیں کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ کی پاپلیرٹی ختم ہو گئی ہوگی لیکن یہ پروٹیسٹ وغیرہ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو آج چلنے والے ابھی نو بج ہیں ان میں سے کوئی نتیجہ نکالیں کوٹ کو پھر نہ پھسائیں اس کے اندر کہ کوٹ کو کوئی مشکل فیصلہ کرنا پڑے تاکہ وہاں سے پھر تیر چلیں حکومت کی طرف سے میں تو بس یہی کہہ سکتا کہ کامران سپریم کورٹ کی رٹ رہنی ہے کہ نہیں رہنی یا سپریم کورٹ کو تالے لگنے ہیں یہ فیصلہ ہوگا آنے والے دنوں میں لیکن میرے بھائی نے ایک بڑی لمی کردان گڑی جی کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن پاکستانیوں آبشیر علی نے اپنا نہیں بتایا کہ میں ملک چھوڑ کے باگ گیا ہوا تھا چار سال لڈنڈن چھپا ہوا تھا اپنی ایک رات نہیں بتائی میں نے جھیل میں گزاری ہے یہ جو مقدمات ہمارے اوپر بنے ہیں کامران یہ دہشے گردی اور بغاوت کے ہیں ان لوگوں کے اوپر چھوڑا چکاری دھاکے اور لوتمار کے مقدمات تھے انہیں پتاؤنا چاہیں یہ کرپشن کے مقدمات آتا ہے ان کے اوپر ہمارے ساتھ نہ مواصلہ کریں جی آبشیر علی صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے ہمارے کے مقدمات نہیں ہیں نیابننگ کو اس لیہ آگیا تھا کہ انہوں نے لبے 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 ڈاکے ڈا لے ہوئے تھے جنہیں مشرف اقتدار میں تھے تو چودری شیر علی ساڑھے چار سال اٹک کلے میں رہ کر آیا صرف اس نے لائلٹی اس کی طرح نہیں بدری ساڑھے چار سال میرے والد چودری شیر علی نے جیل میں کٹے میرے بڑے بھائی آمر شیر علی پونے دو سال بے قصور ان کو سپریم کورڈ نے ایگزونریٹ کیا پونے دو سال کا حساب مجھے بریک کے لیے کہا جائے بریک کے بعد میں ایک سوال میں نے پوچھ رہا ہے آمر علیہ حضران صاحب سے اگر وقت ہوا تو کہ اگر سپریم کورڈ کیا کرے گی اگر یہ مذاکرات فیل ہو گئے چودہ مہی کا امپلیمنٹ کرائے گی تو کیسے کرائے گی یا کیا کرے گی ان کی رائے میں ایک بریک آمر صاحب اگر یہ مذاکرات فیل ہوتے ہیں تو سپریم کورڈ کتری بڑی مشکل میں ہوگی الجن میں ہوگی چودہ مہی کے الیکشن کو لے کے فیصلے کو لے کے الجن نہیں انہیں اپنے آرڈر پہ عمل درامت کرانا ہوگا کیسے کرانا ہوگا یا تو وہ رستہ دیں گے چونکہ کے پی کے الیکشن نہیں ہو رہے پیسے نہیں مل رہے اور ان کو پتا ہے انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ آپ حقیقت پہلے نہیں بتا سکتے تھے جبکہ بتایا گیا کہ سیکرٹی ڈیفینس نے آپ کو ساری باتیں بتائی تھی کہ سپاہی نہیں ہے آویلیبل تو یہی سے وہ رستہ نکلے گا اگر لڑائی ہوگی تو میرا خیال ہے مجھے دیجئے کل تک اجازت